موسیقی 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 ان کے بیچ کی دوری دو کلومیٹر ہے اور وہ سیدھے سیدھے ایک ہی لائن میں پڑتے ہیں تو یہاں ویمہ ہوئی ایک اب میرے دوست کا گھر اور سکول اب ان کے بیچ کا راستہ کچھ اس پرکار ہے یعنی مجھے دو بار دشائیں بدلنی پڑ رہی ہیں دوری دو کلومیٹر ہی ہے لیکن یہاں ویمہ ہوئی دو اور انٹ میں جیامیتی یعنی ریکھا گنیت یا جیومیٹری دوستوں ہم نے دویمیہ جیامیتی تو کافی پہلے سے ہی بڑی ہے یعنی two dimensional جیومیٹری جہاں ہمارے پاس دو ایکسز ہوتی ہیں ایکس وائے ایکسز تو یہاں چار چطورت بھاگ یعنی چار قوارڈرینٹس ہوں گے اب دوستوں جو پہلا قوارڈرینٹ ہے وہ ایکس وائے تل کہلائے گا دوسرا قوارڈرینٹ مائنس ایکس وائے تل کیونکہ وہ نیگٹیو ایکس ایکسز اور پوزیٹیو وائے ایکسز کے بیچ میں لائے کر رہا ہے جیسا کہ آپ اس چطر میں دیکھ سکتے ہیں اسی پرکار تیسرا چطورت بھاگ یعنی تیسرا قوارڈرینٹ مائنس ایکس مائنس وائے تل کیونکہ یہاں مائنس ایکسز اور مائنس وائے ایکسز کے بیچ میں پڑھتا ہے اسی پرکار چوتھا قوارڈرینٹ ایکس تتھا مائنس وائے ایکسز کے بیچ میں پڑھتا ہے اب دوستوں ہم ان قوارڈرینٹس کے سائنس کو دیکھتے ہیں تو پہلے قوارڈرینٹ پلس پلس یعنی دونوں ایکس اور وائے ایکسز پوزیٹیو دوسرا مائنس پلس کیونکہ ایکس ایکسز نیگٹیو ہے اور وائے ایکسز پوزیٹیو تیسرا قوارڈرینٹ مائنس مائنس یعنی دونوں ایکس اور وائے ایکسز نیگٹیو تتھا چوتھا قوارڈرینٹ پلس ایکس اور مائنس وائے یعنی پلس مائنس اب آئیے تریمیہ جیامتی کے بارے میں پڑھیں تریمیہ جیامتی میں تین ایکسز ہوں گی یعنی تیسری ایکسز زیڈ ایکسز جو کی تیسرے آیام کو درشائے گی اب بہت تھیان دیجئے کہ تریمیہ جیامتی کی تیسری آیام کی دشا آپ کے بنائے ہوئے پیج کے چتر سے باہر کی طرف جاتی ہے دوستو تریمیہ جیامتی کو آپ اس چتر سے بہتر سمجھ سکتے ہیں جہاں یہ گھناپ یا کیوبوائیڈ 3D فگر ہونی کی کارن اپنی نردیشانک تینوں ایکسز میں دکھاتا ہے یعنی اس کیوبوائیڈ کے نردیشانک ایکس وائے اور زیڈ ایکسز تینوں میں ہوں گے یہاں اوب یعنی اوریجن مول بندو کو کھیتے ہیں دوستو تریمیہ جیامتی میں ہمارے پاس آٹھ اشٹاش ہوئے جنہیں ہم انگریزی میں اوکٹینٹس کہتے ہیں آئیے اب انترکش میں ایک بندو کے نردیشانک کو پڑھتے ہیں یعنی کوارڈینیٹس آف او پوائنٹ ان سپیس ہمارے پاس ایکس وائے زیڈ تین ایکسز ہیں پوائنٹ او جو کی مول بندو ہے اور ایک انہے پوائنٹ پی جس کے نردیشانک ایکس وائے اور زیڈ ہیں یہاں مول بندو کے نردیشانک زیرو کمہ زیرو کمہ زیرو ہیں کیونکہ ایکس وائے اور زیڈ تینوں زیرو زیرو اور زیرو ہیں اب دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دی انترکش میں کوئی بندو پی ایکس وائے زیڈ ہے تو وائے زیڈ زیڈ ایکس تتھا ایکس وائے تلوں سے ڈیجڈنز یا دوری ایکس وائے اور ز ہوگی اتہ ایکس اکش پر ستھت کسی بھی بندو کے نردیشانک ہوئے ایکس کمہ زیرو کمہ زیرو مطلب ایکس ایکس میں اگر کوئی بندو ستھت ہوگا تو وہاں وائے اکش پر ستھت کسی بھی بندو کے نردیشانک ہوئے زیرو کمہ وائے کمہ زیرو اور زیڈ اکش پر ستھت کسی بھی بندو کے نردیشانک ہوئے زیرو کمہ زیرو کمہ زیڈ اور ایک اور بات دہان دیجئے کی وائے زیڈ تل میں ستھت کسی بھی بندو کے نردیش آنکھ ہوئے 0,Y,Z اب یہ YZ تل ہے YZ plane یعنی اگر کوئی بھی بندو کیول YZ plane میں پڑے گا تو وہاں X کے نردیش آنکھ 0 ہوں گے یہ بہت ضروری ہے یا پھر سمجھیں کہ XY تل میں Z کے نردیش آنکھ صدیف 0 ہوں گے یعنی وہاں کسی بھی بندو کے نردیش آنکھ ہوں گے X,Y,0 اسی پرکار YZ تل میں X کے نردیش آنکھ 0 ہوں گے یعنی 0,Y,Z اور ٹھیک اسی پرکار ZX تل میں Y کے نردیش آنکھ 0 یعنی X,0,Z अब سمجھئے अक्ष अक्ष पस्थित ہے तो उसका Y तथा Z نردیش آنکھ हमेशा 0 ہوں گے अतह उस बिंदू का या उस बिंदू P का निरدیش آنکھ हुआ X,0,0 क्योंकि वहاں Y की संख्या 0 है और Z की संख्या भी 0 है चलिए अब अगला उधारन देख लेते हैं उधारन 2 वे अश्टांश ग्याद कीजिए जिन में बिंदू माइनस 3 1 माइनस 2 कॉमा 5 कॉमा 3 माइनस 6 और माइनस 2 माइनस 7 माइनस 4 स्थित हैं दोस्तों पिछली वीडियो की संख्याद कीजिए जो किया थी आपको यह याद हो जानी चाहिए अब इसके हिसाब से ही हम देखेंगे कि निम्न लिखित निर्देशांग कौन से अश्टांच में आते हैं तो दोस्तों पहला बिंदू हमें दिया है माइनस 3 1 और माइनस 2 अब यदि आप ध्यान से सारणी में देखें तो छटे अश्टांच में माइनस प्लस और माइनस आता है यानि यह बिंदू छटे अश्टांच में आएगा चलिए अगला देख लें 5 3 और माइनस 6 वह पिसारणी में देखिए कि प्लस प्लस और माइनस कौन से अश्टांच में आएगा तो वह आएगा पांचवे अश्टांच में जहाँ प्लस प्लस और माइनस है अब आखरी बिंदू को देखं लीजिए माइनस तो मैनस 7 और माइनस 4 यानि माइनस 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 तो ऐसे 3 माइनस सातवे अश्टांच में होते हैं तो यह आया सात्वा अस्टांच तो दोस्तों कहने का तत्दर है یہ ہی ہے کہ یدی آپ کو آسانی جیات ہے تو آپ بڑھا ہی آسانی سے یہ حل نکال سکتے ہیں چلیے اب اگلے ٹاپک کو دیکھ لیں دو بندوں کے بیچ کی دوری یعنی distance between two points مال لیجئے کہ ہم نے دو بندوں لیے ہیں یعنی P x1 y1 z1 تثہ Q x2 y2 z2 تو اب یدی ہم نے P سے Q تک کی دوری کا پتہ لگانا ہے تو اس کا سوتر distance formula کہلاتا ہے اس کا سوتر ہے PQ برابر under root of x2 minus x1 ka square plus y2 minus y1 ka square plus z2 minus z1 ka square تو اب یہاں دھیان دینے کی بات یہ ہے کہ یدی x1 برابر y1 برابر z1 0 کے برابر ہیں یعنی P مول بندوں ہے ارثات origin ہے P کے سبھی نردشانگ 0 0 & 0 ہیں تو وہ دوری OQ کہلائے گی اور اس میں x1 y1 z1 0 رکھنے پر آئے گا x2 square plus y2 square plus z2 square کا under root ایک اور بات جس کا آپ دھیان دیجئے کہ یدی تین بندوں سن ریک یعنی kolinear یعنی جو ایک ہی ریکھا پر ستھت ہوں تو اس case میں کنی دو بندوں کے بیچ کی دوریوں کا جوڑ برابر ہوتا ہے کنی دو بندوں کے بیچ کی دوری چلیے اسے ایک ادھارن سے سمجھتے ہیں مان لیجئے میرے پاس ایک ریکھا ہے اور اس میں کوئی بھی تین پوائنٹ ہم نے لیے یعنی P Q اور R اب یدی مجھے صد کرنا ہے کہ یہ تین بندوں سن ریکھ ہیں تو P سے Q تک کی دوری اور Q سے R تک کی دوری کا جوڑ برابر پروو کرنا ہوگا P سے R تک کی دوری یعنی PQ پلس QR برابر PR ڈسٹنس فارمولا لگا کے یدی میں یہ صد کر دیتا ہوں تو یہ صد ہو جائے گا کہ یہ تین بندوں PQ اور R سن ریکھ ہے چلیے اب کچھ ادھارن دیکھ لیتے ہیں ادھارن 3 بندوں P 1-3 4 4 Q – 4 1 2 کے بیچ کی دوری گیاد کیجئے تو distance فارمولا جو ہم نے پڑھا تھا وہ ہے PQ برابر under the root of x2 – x1 – Xnym x2 – y1 – squer Sk y2 – y1 ka sq کا ہول انڈر روٹ تو یہ آئے گا انڈر در روٹ آف پچیس پلس سولہ پلس چار جو کی انڈر در روٹ پینتالیس ہوا جسے ہم تین روٹ پانچ بھی لکھ سکتے ہیں ارثات پی سے کیوں تک کی دوری ہمارے پاس تین روٹ پانچ آگئی چلیے اب اگلا ادھارن دیکھ لیں دکھائیے کی پی مائنس دو تین پانچ قومہ کیو ایک دو تین اور آر ساچ چیرو مائنس ایک سن ریک ہے تو جیسا کی میں نے پہلے بتایا سن ریک بندو ایک ہی ریکہ پر ستھت ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں پہلے پی کیو فائنڈ کرنا ہوگا distance formula لگاتے ہیں اس میں تو پی کیو آ جائے گا under the root of ایک پلس دو کا سکوئر پلس دو مائنس تین کا سکوئر پلس تین مائنس پانچ کا سکوئر برابر under the root of نو جمع ایک جمع چار جو کی under the root of چودہ آئے گا پھر کیو آر نکال لیتے ہیں ویسے ہی distance formula سے تو سات مائنس ایک کا سکوئر پلس زیرو مائنس دو کا سکوئر پلس مائنس ون مائنس تین کا سکوئر under the root جو کی آئے گا چھتیس پلس چار پلس سولہ کا under root جو کی ہوگا روٹ چھپن کے اور روٹ چھپن کو ہم دو روٹ چودہ بھی لکھ سکتے ہیں اب انہیں پی کیو نکال لیا کیوں آر نکال لیا اب ہم پی آر نکال لیں گے تو اسی پرکار پی آر میں ویلیوز پٹ کیجئے وہ آئے گا under the root of اکاسی جو کی جمع نو جمع چھتیس جو کی under the root of اکسو چھپیس ہوا اور اسے ہم تین روٹ چودہ بھی لکھ سکتے ہیں تو بہت ہی ساف ہے کی پی کیو جمع کیو آر جو کی under the root of چودہ پلس ٹو انٹو انڈر در روٹ آف چودہ برابر ہے تین انٹو انڈر در روٹ آف چودہ جو کی پی آر کی ویلیو ہے آتہ اس پرکار صد کرتے ہیں ہم کی بندو پی چو اور آر سن ریک یعنی کو لینیر ہے مال لیجے دوستو کی ہمارے پاس دو بندو ایکس ون وائی ون زیڈ ون اور ایکس وائی ویڈ ٹو زیڈ ٹو اور ایک بندو آر ریکہ کو ایم سٹو ایم انوپات میں انتہہ ویبھاجت کرتا ہے یہ ہم فگر سے سمجھتے ہیں یہ ہو گئی ایکس وائی زیڈ ایکسز اب اس میں ہم نے ایک ریکہ لی جس کے دو پوائنٹ ہیں ایکس ون وائی ون زیڈ ون تا تھا کیو ایکس وائی و زیڈ ٹو اب ایک پوائنٹ لیا آر ایکس وائی زیڈ تو دوستو یہاں یہاں کنڈیشن ہے کہ یہاں پوائنٹ آر ایکس وائی زیڈ اس ریکہ کو ایم اسٹو ایم کے ریشو میں انتہہ ویبھاجت کرتا ہے یعنی انٹرنلی ڈیوائیڈ کرتا ہے اب دوستو سیکشن فارمولا کے انوزار اس آر ایکس وائی زیڈ کے نردیشانک ہوئے اور یہ یاد کرنا کافی سرل ہے تو آپ پہلے ریشو کو دوسرے پوائنٹ کے نردیشانک سے گناہ کیجئے جمعہ دوسرے ریشو کو پہلے پوائنٹ کے نردیشانک سے گناہ کیجئے اور اسے ڈیوائیڈ کر دیجئے اس ریشو کے جوڑ سے یعنی ایم پلس این سے تو جو آر پوائنٹ ہے اس کے ایکس نردیشانک ہوگا اپنے 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 ا جو بندو Px1, Y1, Z1 اور Qx2, Y2, Z2 کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کو M is to N کے انوپاعت میں انتہ ویباجت کرتا ہے بات جاننی بہت آوشک ہے کہ انتہ ویباجت کرتا ہے یعنی انٹرنلی ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس تھیتی میں نردیشانک آئیں گے Mx2 plus Nx1 upon M plus N, My2 plus Ny1 upon M plus N, Mz2 plus Nz1 upon M plus N اب یادی وہی بندو R ریکھا کھنڈ PQ کو M is to N کے انوپاعت میں بہر سے ویباجت کرتا ہے اب یاستیتی تھوڑی الگ ہے یعنی externally ڈیوائیڈ کرتا ہے تو اس اپریوکت section formula میں ہم بس ایک change کریں گے یعنی ہم اس میں N کی جگہ minus N لکھتے گے تو N کو minus N سے وستاپت کر کے ہم جو نیا ستر پاتے ہیں وہ ہوگا Mx2 minus Nx1 upon M-N, My2 minus Ny1 upon M-N, Mz2 minus Nz1 upon M-N اتہاں جب باہر سے ویباجت کرے گا point تو اس میں N کو minus N سے وستاپت کر دیں گے چلیے اب کچھ ویشیش ستھیتیاں دیکھ لیتے ہیں دوستوں مدھے بندو کے نلتے شانک جدی وہی point R ریکھا کھنڈ PQ کا مدھے بندو ہو تو ہمارے پاس جو انوپات ہے M is to N اس کو ہم 1 is to 1 رکھتے گے کیونکہ ایک مدھے بندو کسی بھی ریکھا کو آدھے آدھے بھاگ میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے تو وہاں ratio M is to N 1 is to 1 کے برابر ہوا اب اسے section formula میں رکھنے پر ہمارے پاس جو نیا ستر آئے گا اس میں X کے نلتے شانک ہوں گے X1 plus X2 upon 2 Y کے نلتے شانک ہوئے Y1 plus Y2 upon 2 تثہ Z کے نلتے شانک ہوئے Z1 plus Z2 upon 2 اس پرکار یہ مدھے بندو R کے نلتے شانک ہے آئیے اب دوسری ستھی دیکھ لیتے ہیں دوستو ہمارے پاس ریکھا کنڈ ہے اور اس کے دو بندو ہیں B اور Q اب دوستو یدی وہی بندو R اس ریکھا کنڈ کو M is to N کے انپاعت کے بجائے K is to 1 کے انپاعت میری بھائجت کرتی ہے تو اس case میں ہم K کو M by N سے विस्थापित کر دیں گے R کے نردے شانک ہوں گے K X2 plus X1 upon 1 plus K कॉमा KY2 plus Y1 upon 1 plus K कॉमा KZ2 plus Z1 upon 1 plus K تو دوستو یہ پرنام دو بندووں کو ملانے والی ریکھا پر व्यापक بندو سمبندھی سوالوں میں प्रयुक्त होग का अधुधारण 1 है जिसके दो बिंदू है A 1 minus 2 और 3 और 3 4 अब दोस्तो वही बिंदू P XYZ इस इस AB रेखा खंड को 2 is to 3 के रेशों में विभाजित कर रहा है और यह Internally यानि अंतह विभाजित कर रहा है तो जैसा कि हमने विभाजन सूत्र के अनुसार पढ़ा था P बिंदू के निद्देशांक हुए MX2 PLUS NX1 UPON M PLUS N KOMA MY2 PLUS NY1 UPON M PLUS N KOMA MZ2 PLUS NZ1 UPON M PLUS N तो चलिए इस सूत्र में अब VALUES पुट करते हैं तो X की VALU आएगी 9 by 5 Y की VALU आएगी 2 by 5 तथा Z की VALU आएगी माइनस 1 by 5 अतह P X Y Z यानी P के निद्देशांक हमने निकाल लिये हैं जो की हम इस प्रकार लिखेंगे 9 by 5 कॉमा 2 by 5 कॉमा माइनस 1 by 5 तो चलिए अब बाहय विभाजन देखते हैं हमारे पास वही रेखा है अब दोस्तो इस रेखा का पहला बिंदू हमने लिया A 1 माइनस 2 और 3 तथा दूसरा बिंदू B जो की होगा 3, 4 और माइनस 5 अब दोस्तो आब बहुत ही ध्यान से एक्स्टर्नल डिविजन के कंसेप्ट को समझिये इस चित्र में बाहर से विभाजित करने वाला बिंदू P X Y Z यहां लाए करेगा यानि बाहर विभाजन का मतलब यह है कि वह A B के बीच में ना होकर A B के बाहर होगा अतहा यह रेशो A P अपॉन B P 2, 3 के बराबर होगा अब जैसा कि हमने बाहर विभाजन वाले सूत्र में पढ़ा था उसमें हम N को माइनस N से विस्थापित कर देते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था तो वह formula आपकी screen पर दिया गया है चलिए अब उसमें values put करें तो X की संख्या वहां से हमें 3 मिल जाती है Y की संख्या हमें माइनस 14 मिल जाएगी तथा Z हमारे पास मिल गए जब वही AB रेखा को बाहर से विभाजित कर रहा है तो उसके निर्देशांग होंगे माइनस 3 माइनस 14 तथा 19 इस प्रकार हमने external division को समझा चलिए अब अगला उधारन देखते हैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए की बिंदू माइनस 4, 6, 10 2, 4, 6 और 14, 0, माइनस 2 संरेख हैं तो दोस्तों हमने एक बिंदू का नाम ले लिया A माइनस 4, 6, 10 दूसरा बिंदू B 2, 4, 6 तीसरा बिंदू C 14, 0, माइनस 2 अब दोस्तों हमने ऐसा ही एक प्रश्ण डिस्टेंस फॉर्मूला में भी किया था किन्तु यहां हमें साफ प्रश्ण में दिया गया है कि यह प्रश्ण केबल विभाजन सूतर से होगा तो आइए देखते हैं यह किस प्रकार होगा हमारे पास रेखा है इसके बिंदू A माइनस चार छे और दस और B दो चार और छे हैं तो दोस्तों हम एक ऐसा बिंदू P X Y Z ले लेते हैं जो इस रेखा खंड A B को के इस्टू 1 के अनुपात में पाट रहा है तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा P के निर्देश जांक होंगे 2K-4 upon K-1 4K-6 upon K-1 6K-10 upon K-1 अब दोस्तों हम यहां जांच करते हैं कि K की किसी value के लिए बिंदू P और बिंदू C coincide या फिर mail खाते हैं या फिर बिंदू P बिंदू C के संपाती है तो P के निर्देशांक हम 14 के बराबर put करेंगे जो कि C का X निर्देशांक है तो हमारे पास जो value आएगी यानि K बराबर minus 3 by 2 उस value को हम P के Y और Z निर्देशांक में डाल कर उनकी संख्या C के Y और Z के हूबहू मिलानी की कोशिश करेंगे यदि वह बराबर आ जाती है तो ABC संद्रेख है तो यही value K minus 3 by 2 आप P के Y निर्देशांक में डालिए तो जहां से हमें Y निर्देशांक की value 0 मिल जाएगी अब वही value K आप P के Z निर्देशांक में डालिए जहां से हमें उसकी value minus 2 मिलेगी अब यही minus 2 C का Z निर्देशांक है अतहर Y और Z बिलकुल हू बहू C से मिलते हैं अतहर हमने यह सिद्ध कि C 14 0 वह बिंदू है जो A B को 3 is to 2 के अनुपात में बाहर से विभक्त करता है और वही point P है क्यूंकि दोनों के निर्देशांक बिलकुल हू बहू मेल खाते हैं अतहर A B वसी संड्रेक है तो यदि section formula से आपको 3 बिंदू संड्रेक बद दिखाने हैं तो आप इसी परकार करेंगे किशोर अवस्था संबंदित समस्याओं के परामर्श हेतू समर्पित Among किशोर हेल्प लाइन के तोल फ्री नंबर 14425 पर संपर्क करें के बात्य थाद दिखानी موسیقی